بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک دفعہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے روٹ روٹ کے متعلق جو کہ بہت ہی سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے دان میں جو پہلے دان تھے موسمی ان میں بھی بڑا نقصان کی ہے اور اب جو لیٹ کاشت اس میں بھی کرے گی تو جو دان تھے موسمی کاشت اس میں تو جو ہونا تھا ہو چکا وہ تو تقریباً فائنل ہو گئی ہیں کٹائی لوگوں کے شروع ہو گئی ہے تو اب جو لیٹ کاشت ہے اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سارے دوستوں کے لیے کہ لیٹ کاشت جو کہ میں نے تلی کے بعد لگائے تھے اور کچھ دوستوں کے وہ ہائیبرٹ دان تھے اس کے بعد اور ہریفائن کے بعد جو لگائے ہیں دان تو یہ میرے دان اب ماشاءاللہ یہ ساٹھ دن کے ہو گئے ہیں نسارہ ان کا مکمل ہو گیا ہے یہ سارے فیلڈ تو نسارہ الحمدللہ اس کا مکمل ہو گیا ہے بڑی اچھی فصل ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایک پروپر طریقے سے پروپر جو پریٹ ٹائم ٹیبل کے ساتھ اس کو ساری جو چیزیں ہیں وہ اپلائی کیا ہے تو آج اس کو میں جو ہے وہ روڈ روڈ کے حساب سے بھی جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ روڈ روڈ کا جو علاج ہے وہ فنجسائیڈ ہے اس میں پروپی کونازول ہے ڈائی ایکسا کونازول ہے تھائی اوفنیٹ میتھائل ہے ٹرائیکو گراما ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کا اگر بروقت ہم کر دیں علاج تو اللہ کے حساب و کرم سے یہ کابو میں آ جاتی ہے اور اگر ایک دفعہ یہ آ جائے کھیت میں تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اس لیے میں جو ہے اس کا آج کر رہا ہوں پہلے میں نے اس کو تیلے کا سپریہ کر دیا ہے پنجسائیڈ بھی کر دیا ہے باقی جو اپلیکیشن تھی وہ ساری الحمدللہ میں نے پروپر طریقے سے کوشش اپنی طرف سے کی ہے تو آج جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو میں خاص طور پر یہ روٹ روٹ کے متعلق جو میں بات کر رہا ہوں پچھلے تین چار ویڈیو سے تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں نے اس کو کیسے مینج کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم تو پھر کسان یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ تو صرف اپنی کوشش کر سکتا ہے باقی ریزلٹ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اس کے لئے کیا کر رہا ہوں تو میں جی اس کے لئے جو ہے یہ تھائیوفنیٹ میتھائل کا ایک پیکٹ اور اس کے ساتھ ہاف لٹر جو ہے وہ کلور پیریفاس اور اس کے ساتھ سلفر کا ایک پیکٹ کیونکہ سلفر بھی جو ہے وہ بھی ایک بڑی اچھی فنجسائیڈ ہوتی ہے تو یہ میں آج اس کو سپریگ کرنے کی بجائے جو ہے وہ فلڈ کر رہا ہوں ڈرام کے ساتھ یہ میں کر رہا ہوں جی آج اس کو اپلائی تو یہ سلفر ہے یہ ہی ایک پیکٹ سلفر یہ تھائیوفنیٹ میتھائل اس کے ساتھ جی جو ہے وہ میں تنے کی سنڈی کے لیے اور باقی جو ہے وہ جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں نیچے اس کے لیے میں نے اس میں اضافہ کیا ہے اپنی طرف سے اس کا کلور پیریفاس کا وہ بھی ساتھ اس کے کر رہے ہیں تو یہ ہے جی سارا اس کا اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اگر کریں گے لیکن کوشش کریں کہ جالدہ جالدہ اس پروسس کو مکمل کریں تاکہ یہ اس کے آنے سے پہلے ہی جو ہے ہم اس کے احتیاطی تدبی اختیار کر چکے ہوں تو انشاءاللہ یہ زیادہ نقصان نہیں کرے گی انشاءاللہ آئے گی نہیں لیکن اگر ایک دفعہ خدا نخواست آگی تو پھر جن پودوں میں یہ منتقل ہو جائے گی پھر اس کو یہ خراب کر کے چھوڑے گی تو میری یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالی جو ہے میری دعا بھی ہے کوشش بھی ہے سارے لوگوں کو سمجھ بھی آئے انشاءاللہ اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس موزی مرض سے سارے بھائیوں کی فصل کو جو ہے وہ محفوظ رکھے اور آخر میں اللہ تعالی ایک بہترین پیداوار سارے بھائی کسانوں کو دوئے اور ریٹ بھی اچھا ہو تاکہ سارے کسان بھائی جو ہے وہ اچھا جو اپنی محنت کا سیلہ اللہ تعالی نے دیں وہ آسلام